پہلے پچاس ڈیفالٹرز کے نام تو دے دو جنہوں نے بینکوں کو پیسہ لوٹا ہے لیکن انجرام کشیب جیسی عورت مہیلہ جو مہیلہ سرکشا کی بات کرتی ہے جو نرویہ کی فانسٹی پر سوال نہیں اٹھاتی ہے اس کے بارے میں اس کا کوئی پروگرام نہیں چلتا انجرام کشیب کا دوستو رمشکار بات کریں گے اپنی آنٹی انجرام کشیب کی آنٹی اس لیے ہیں کہ بہت بڑی ہیں اور بہت عزتدار ہیں سمانہ نہیں ہیں تو ان کا سمانہ تو کرنا پڑے گا اور جو انہوں نے آج خرکت کی اس کی بجہ سے سوشل میڈیا پر باتنام ہو گئیں ٹیوٹر پر ان کے خلاف ٹینٹ چلنے لگا ہیش انجرام مودی انجرام مودی کی قابلیت بھی یہی ہے کہ جب بھی راہل گاندی کوئی صحیح سوال کرتے ہیں تو یہ دیش کے خلاف کام کرتے ہیں تو کیوں نہ ان کے خلاف ہیشٹرینٹ چلنا چاہیے یہ ایسے پتکار ہیں جن کو سب پتہ ہیں کہ بینک کیسے برباد ہو رہے ہیں کیا چیز برباد ہو رہی ہے راہل گاندی کا گناہ صرف اتنا تھا انہوں نے سنسرد میں بولا اس ویکر سے جواب مانگا کہ آپ بتائیے کہ سب سے ٹاپ لسٹ میں پچاس لوگ کون ہیں جو ڈیفالٹر ہیں بینک کے جن کے بارے میں سرکار بولتی ہے کہ پچاس لوگ ڈیفالٹر ہیں سب سے بیسٹ بینک کے جنہوں نے بینکوں کے پیسے چورائیں ان کا نام کیوں جاہر نہیں کر رہی سرسط پرل پر اور باہر آکھے بولے کہ کم سے کم پانسو ہیں اس کو تھوڑا سا مکس مجھا لے کر کے ملا دیا انجنا اومکشیب نے مکس مجھا لینا جروری تھا راہل گاندی کا جو باہر کا بیان تھا وہ پانسو ڈیفالٹرز پہ تھا پچاس پہ تھا سنسرد کے اندر بولے کہ پانسو تھے لیکن پچاس کا دے دے نام ہمیں پانسو بول لے ہو پچاس کا نام دے دو سنسرد میں ڈگلیٹ کر دو لیکن انجنا اومکشیب کو نشا موڈی جی کی محبت کا اتنا بڑا ہے کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو انجنا اومدی بول دیتی ہیں کبھی کچھ بول دیتی ہیں لیکن ان ڈیفالٹروں کے نام سرکار سے نہیں پوچھتی جو راہل گاندی نے پوچھے تھے یہ جو میڈیا ہے پرائیویٹ میڈیا بکا ہوا میڈیا یہ کیول بدرام کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے یہ کبھی اپنے دیش کی جو ایک پرمبرہ ہوتی ہے دیش کے لیے جو ایک جمع داری ہوتی ہے اس کو پورا نہیں کرتا ان کو عادت ہے ان لوگوں کا عادت ہے کہ دیش کو بک جانا دیجئے خود کے پیسے کمائیے لیکن جس دیش میں آپ رہو گے پیسے کمانے کے بعد کیا باقی میں آپ دیش کے سرکشت ناغرت رہو گے شاید ان باتوں کو سوال انجنا اومکشیب نہیں دے پائیں گے لیکن انجنا اومدی کے نام سے ان کا ویڈیو بائرڈ ہو رہا ہے اور باقی میں اتنا بائرڈ ہو رہا ہے بہت زیادہ کیونکہ انہوں نے حرکت ہی ایسی کر دی ایسی حرکت کر دی لگا کہ بھارتین دا پارٹی کی پروکتہ ہیں سرکار سے سوال نہیں پوچھ رہی بیپک سے سوال پوچھ رہی ہے ایک ٹرم ہو گیا دوسرا ٹرم ہے لیکن انجنا اومدی کشیب جیسی عورت مہیلہ جو مہیلہ سرکشا کی بات کرتی ہے جو نرویہ کی فانسٹی پر سوال نہیں اٹھاتی اس کے بارے میں اس کا کوئی پروگرام نہیں چلتا انجنا اومدی کشیب کا لیکن وہ راہل گاندی پر اٹھتے سوال اٹھاتی ہے جب راہل گاندی سرکار سے جواب مانگتے ہیں کم سے کم پہلے پچاس ڈیفالٹرز کے نام تو دے دو جنہوں نے بینکوں کو پیسہ لوٹا ہے وہ بینکوں کو پیسہ ہمارا اور آپ کا ہی تو تھا گریب آدمیوں کا تھا جن بینکوں میں رکھا ہوا تھا یس بینک کیوں برباد ہو رہا ہے سارے بینک کیوں برباد ہو رہے ہیں جہاں آزادی کی بات کی جاتے تھی جہاں بکاس کی بات کی جاتے تھی وہاں انٹریس ریٹ کیوں نہیں بڑھتا ہے بینکوں میں امودی جی یہ تو سوال پہنچا ہوتا انجنا اومد کشیب آپ نے لیکن آپ نے سوال نہیں پہنچا آپ نے الٹا راہل گاندی جی پر سوال اٹھا دیا کہ آپ سنسط کے اندر پچاس لوگوں کے بارے میں پہنچ رہے تھے باہر آ کر کے پانسو لوگوں کے بارے میں بولنے لگے باہر آ کر انہوں نے پہلے پچاس کا مانگا تھا پانسو کا نہیں مانگا تھا انجنا اومد سابدھان حیران اسی لئے آپ بیران ہو گئی ہو اپنے درشکوں سے آپ کو سب لوگ پسند کرتے تھے لیکن آپ بدنام ہو گئی ہو بہت بدنام ہو گئی ہو اتنی بدنام اتنی منی بھی بدنام نہ ہوئی ہوگی کسی کوٹے پر جس طرح سے تم بدنام ہو گئی ہو اپنے چینل پر دوستو نمشکار جہیند ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا سوال جائے جو تو ان پر آپ اپنے سوال بھی اٹھا سکتے ہیں دوستو نمشکار جہیند